تاریخ اپتان پہ آزم کا توتی بول رہا ہے کراچی کو start Haiti سامنworker جنگی ہیں پر اینڈر اینڈفیش سال کوئی بھی نکال کرے گا یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں نیچے پلاس والا ایکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایک شیپ کو سیلیٹ کر لینا ہے تری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور فیل کمپوزیشن ایریا کر لینا اور اس کے بعد آپ نے فرنڈ یہاں پہ برینڈنگ اینڈ اپیسیٹی اپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نیچے آ جانے ہیں ڈیفرنس میں اور اس کو کر دینا ہے سبٹریکٹ سبٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے ایفیکٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے کوپی بیگرون کا ایفیکٹ اپلائی کر دینا ہے سٹینڈر سیٹنگ پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو ایک اپشن ملتا ہے یہاں پہ گاشی ان بلارکہ اس کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد اس جو setting ہے وہ آپ نے یہاں پہ 250 رکھ لینے ہے اور simple back آجانا ہے Хорошо back آنے کے بعد add effect پہ دوبارہ سے click کرنے دوبارہ سے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے exposure and gamma اس کو standard setting پہ apply کر دینا اور اس کی جو setting ہے وہ آپ نے یہاں پہ minus zero کر دینے ہے 1.00 کر دینے ہے minus میں تو میں اس کی setting یہاں پہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو گامہ ہے اور اوف سیٹ ان کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا اور یہاں سے سیمپل بیک آ جانے اور اس لیئر کو سلٹ کرنے اس اپنے کلک کرنے اس کو یہاں پہ آپ نے کر لینا ڈمیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے نیچے پلس والی آئیکن پہ کلک کرنے پلس والی آئیکن پہ کلک کرنے lene شیپ سلٹ کرنے اوپر تھری ڈڈورٹ پہ کلک کرنے فیل کمپوزیشن اریا کر دینا ٹھیک ہے یہاں میں نے فیل کر دیا یا پھر stretch to composition area کر دینا اور اس کے بعد اپنے blending and opacity پہ آنا یہاں پہ contrast پہ آنا اور اس کو یہاں پہ overlay پہ click کر دینا ٹھیک ہے overlay پہ click کرنے کے بعد آپ نے friends یہاں پہ color and fill پہ آنا color and fill میں آنے کے بعد یہاں سے اس کا white color کو select کر لینا white color select کرنے کے بعد آپ نے اس کو کچھ اس type سے دیکھ لینا آگے جا کے آپ کی کسی بھی جگہ پہ اس کی quality خراب نہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد اسی rectangle 2 کو select کرنے اور اوپر اس option پہ click کرنے اور اس کی جو layer ہے وہ آپ نے duplicate کر لینا ہے ٹھیک ہے duplicate کرنے کے بعد ان چاروں layers کو آپ نے select کرنے اور یہاں پہ ویڈیو کے starting میں apply کر دینا اور end تک بھی اس option پہ click کر کے apply کر دینا ٹھیک ہے اتنا apply کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ٹھیک ہے آپ کی جو ویڈیو کی quality ہے وہ کچھ اس type کی بن چکی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کیا کرنے friend نے جو rectangle one select کی تو اس کو آپ نے select کرنے select کرنے بعد آپ نے یہاں سے fill composition area کیا تو آپ fit stretch to composition area بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا effect ہے وہ پوری ویڈیو پہ apply ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو effect ہے وہ ادھر ادھر نہیں پھیلے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں friend بالکل اچھے طریقے سے یہاں پہ apply ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے اندر آپ نے friends bad sound add کرنا ہے یہ وہ وہ بھی add کریں گے تو اس نے ویڈیو کو end تک دیکھتے رہا نا اوپر آپ نے یہاں پہ export والے button پہ click کر کے اس کو یہاں پہ export پہ click کر دینا